اسلام علیکم ویلکم بیک اگنڈ ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی ایت بہت ہی زبردست گزری ہوگی میری ایت کیسے گزری یہ میں آج آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جانی ہوں تو سب سے پہلے آتی ہے ایت کے نماز ایت کی نماز جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہاں پر گھر پہ میں نے ایت ٹیبل ریڈی کر لیا ہے یہ ہمارا بریک فاسٹ ہے جو کہ میں نے ریڈی کر لیا ہے ان میں سے موسٹلی جو چیزیں ہیں ان کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل لائیولی کوکنگ پر اپلوڈ ہے اس لیے میں نے یہاں پر شیئر نہیں کی اگر آپ لوگ کی ریسیپی چاہیے تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ جا کر سکتے ہیں چیزیں جو میں نے ریڈی کی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کوکنٹ لڈو کوکنٹ لڈو کی ریسیپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی جس اس میں میں نے صرف کلرز ایٹ کیے ہیں ساتھ ہی ہیں اس میں لکی مات یہ بھی میں نے ریڈی میٹ پیکٹ سے تیار کیے ہیں شیر خورمہ ہے بکلاوہ ہے جو کہ سٹور بوٹ ہے پوٹیٹو اینڈ چکن بریڈ ہے تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک تیبل ہمارا ریڈی ہے سمپل سا بریک فاسٹ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ میں نے بریک فاسٹ ریڈی کیا تھا بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ نماز ختم ہو چکی ہے اور اب آنے والے ہیں میرے چیف گیسٹ تو یہ آ چکے ہیں میرے چیف گیسٹ میرا بڑا بیٹا آدم اور چھوٹا بیٹا آلم اور سب سے پہلے گئے ہیں یہ لکمات بہت ہی زبردست بنے تھے تو انہوں نے تقریباً فینش ہی کر دیئے تھے اتنے کم ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بال کو یہ اتنا فینش ہو گیا تھا تو بریک فاسٹ کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ضروری تھا کیونکہ بہت ارلی ماننگ ہم جا گئے تھے اور اس کے بعد باری آتی ہے لنج کی تو لنج میں میں نے سمپل سا ٹریڈیشنل ہمارا جو دیگی پلاو ہوتا ہے وہ میں نے ریڈی کیا تھا اس کے لیے ایک ململ کا کپڑا ہم لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون یا تقریباً ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سے زیادہ ہم ثابت گرام مسالا ایٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے سو اور یہ لیسن کے جوے یہ آپ چھیل کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں بینا چھیلے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیسیز ہم لیں گے گوشت کے کیونکہ اس میں بڑے پیسیز ہی ڈلتے ہیں پورٹلی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے بنا کے رکھے ہوئی تھی یہ گرام مسالو والی پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور نمک اس میں ہز بھی ذائق کریں گے اور اسے ہم بوائل کر لیں گے ایک دوسرے پتیلے میں ہم آئل ڈال کر گرم کریں گے اور جو گوشت ہم نے ابال کے رکھا ہوا تھا یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے گوشت میں نے ایک دن پہلے ہی ابال لیا تھا بس ابھی میں اس کا پلاؤ بنا رہی ہوں اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سا چائنیز سالٹ یہ اوپشنل ہے لیکن میں اس میں مسٹ ڈالتی ہوں اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے 1 ٹیبل سپون دھانیا پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون سابت کالی مرچیں اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے تھوڑا سا نمک اس سٹیج پر اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گوشت میں بھی نمک ایڈ کیا تھا تو اگر آپ کو کم لگے تو ٹیسٹ کے ساپ سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس یہ براؤن کی ہوئی پیاس ہے اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون 2-3 ٹیبل سپون چورا کر کے ہم ایڈ کریں گے اُبلے ہوئے چنے ہیں دو کپ ہم ایڈ کریں گے ریزنز ہے بھیگے ہوئے یہ ہم ایڈ کریں گے ایک کپ بھر کے میرے پاس بلیک نہیں تھی ویسے تو اس میں بلیک ڈالتے ہیں تو اس بجھے سے میں نے یہ وائٹ ہی اس میں ایڈ کیے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہاں پر میں لے رہی ہوں سیلا باسمتی چاول پی اور سیلا رائس مجھے نہیں ملے ویسے اس میں پی اور سیلا رائس ہی ڈالتے ہیں دو گھنٹے اس کو بھگو کر پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کرتے ہیں تو میں تو لے رہی ہوں باسمتی سیلا چاول اس لیے میں نے اسے تقریباً 45 منٹ کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اب میں نے اس میں یخنی ڈالی یخنی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ یخنی ایڈ نہیں کرنی آٹھ کپ میں میں نے تقریباً چھے کپ یخنی ایڈ کی اور اوپر تھوڑے سے پیسیو بھی پیاز براؤن پیاز ایڈ کی ہے اور آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ تھوڑا سا میں نے اسے کوک کیا ہے اور ابھی بھی پانی رہتا ہے تو ہم اسے مزید کوک کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے میڈیم فلیم پر پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی بہت نمی رہتی ہے تو اس سٹیج پر ہم اسے دمپر رکھیں گے دمپر رکھنے کے لیے ہم ایک بڑا سا موٹا سا کپڑا لیں گے اور اس کا جو ڈھکن ہے اچھی طرح سے کور کر کے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو کوئی وزن بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور تقریباً پاندرہ منٹ کے لیے ہم اسے دمپر پکائیں گے یہ زبردستہ پولاؤ ہمارا ریڈی ہے جو سیلہ رائس ہوتے ہیں تو اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے آپ نے دم دینا ہوتا ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جب آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے بھگوتے ہیں تو بیس سے پچھس منٹ کے لیے آپ نے دم دینا ہوتا ہے اور اگر آپ اسے دو گھنٹوں کے لیے بھگوتے ہیں تو پھر آپ نے اسے تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دینا ہوتا ہے اور یخنی بھی اسی حساب سے آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو سیلہ چاولوں سے بھی بنانا سے کھاؤں گی جب میرے پاس سیلہ چاول ایویلیبل ہوں گے یہ زبردستہ ہمارا ٹرڈیشنل پلاؤ تیار ہے چننا میوا پلاؤ دیگی پلاؤ ہم اسے کہتے ہیں تو بس اسے سرف کرنا میں نے یہاں پر شوٹ نہیں کیا کیونکہ سمپلی اسے پلیٹس میں نکال کر میں نے سرف کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نکل آئے تھے تھوڑی سی آؤٹنگ کرنے موسیقی تو یہاں ہم آئے ہیں سلام پارک ریاد میں یہی پارک چوہے وہ بیسٹ ہے گرینری بھی کافی ہے اور تھوڑا سا نیچرل ہے کافی اچھی ہوا چل رہی تھی گرمی تو بہت ہی لیکن یہ ہے کہ ہوا چل رہی تھی تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا موسیقی موسیقی یہ کافی اچھا پارک ہے اور نیچرل سا اور ساتھ ہی اس میں بچوں کے انڈیٹیرمنٹ کیلئے کافی زیادہ چیزیں ہیں رائیڈز بھی ہیں موسیقی یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آرٹیفیشل انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوئے اس پانی کے لئے یعنی کہ نیچرل نہیں ہے سائیڈ میں انہوں نے کچھ پائپس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے پانی آتا ہے لیکن بہت ہی زبردست یہاں پر ارینجمنٹ ہے اور بہت ہی نیچرل سا لک نظر آتا ہے اس کا یہاں پر مچھلیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہوتی ہیں اور عید پر تو فشنگ کا کچھ یہاں پر ایسا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ویسے فرائیڈے کو یہاں پر اجازت ہوتی ہے فشنگ کرنے کی اور یہ ہے آرٹیفیشل بیچ ریاد میں سلام پارک کا آرٹیفیشل بیچ ہے یہ کیونکہ یہاں پر کوئی نیچرل بیچ نہیں ہے تو بس اسی کو ہم انجوائے کرتے ہیں یہاں پر بورٹس بھی ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے بھی چھوٹی کشتیوں کا انتظام کیا ہوا ہے سو ایوننگ تنگ ہم نے یہی پر ٹائم سپنڈ کیا اور بچوں نے بھی کافی انجوائے کیا یہاں پر بچوں کے لیے سویمنگ کا بھی ارینجمنٹ ہے لیکن اس مرتبہ بچوں نے سویمنگ نہیں کی ویسے جب ہم گرمیوں میں آتے ہیں تو یہاں پر سویمنگ بھی کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے سویمنگ ایریا ہے یہاں پر تو ایوننگ تک ہم نے یہی انجوائے کیا ہوا کافی زیادہ تھی تو بچوں سے یہ پاپکون کا جو کپ تھا بار بار ہو رہا تھا خالی تھا لیکن اس میں سارے جو پاپکون تھے وہ اوڑ گئے تھے اور یہ پیچھے پیچھے باغ رہے تھے یہ ہورس رائٹ ہے تو اب ہم آئے ہیں یہاں پر یہ بیر جمپنگ ہے سلائیڈ بھی تھا اس میں اور جمپنگ کا جو اس طرح ہوتا ہے وہ بھی تھا اس میں تو بچوں نے تھوڑا انجوائے کیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل آئے ڈینر کا ہم نے پلین کیا کہ ہم باہر کریں گے اور کچھ ہلکا پھلکا ہی لیں گے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیں گے پیزا تو پیزا کے لیے ہم آئے ہیں پاپا اور یہاں پر سائٹ پہ انہوں نے اپنی ریسیپی لکھی ہوئی تھی پیزا ڈو کی تو یہ ریسیپی اب آپ کو سنائیں گے چھوٹے شیف سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 جلد اور لیٹ آنی tel we deliver it our our restaurant fresh never frozen so یہ تھی recipe جو کہ شیف عالم نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہیں اور اتنے میں ہمارا order بھی ready وہ کرا گیا تھا order میں سب سے پہلے ویجز پوٹیٹو ویجز بہت ہی زبردست تھے اور فریش تھے پیزا میں ہم نے آرڈر کیا تھا چکن تک کا پیزا بیڈ باربی کیو ساوس اور یہ بھی چکن پیزا ہی ہے اور بفلو ساوس کے ساتھ بہت ہی زبردست تھے ان کے پیزے اور واقعی میں جو ان کا دو تھا ان کا جو کرس تھا وہ واقعی میں بہت ہی فریش تھا سو یہاں پر ہم نے انجوئے کیے پیزے اور اس کے بعد ہم نکل آئے اس کے ساتھ ہی یہاں پر تھا چائنیز رسٹورانٹ فیمس چائنیز رسٹورانٹ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانڈا ایکسپریس تو یہاں کے کھانے بھی بہت ہی زبردست ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ٹائم تو آج کے لیے اتنا ہی اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اید مبارک جب تک یہ ویڈیو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا تب تک تو شاید اید گزر چکی ہوگی لیکن پھر بھی میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ اید کے مبارک بات یہ کچھ فوٹوگرافز ہیں جو کہ میں نے لیے تھے اپنے بچوں کے اور کچھ نیچرل سینریز کے تو آپ لوگ اس کو دیکھیں اور انجوائی کیجئے مجھے اجازت دیجئے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یار دکھئے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے اجازت دیجئے